اچھا فیصل واؤڈا صاحب آپ پیپلس پارٹی سے جو ہے وہ نامیریٹ ہو رہے ہیں ایم پیم سے کہاں سے ہو رہے ہیں یہ تو بتا دیں ورنہ یہ جو بات مشہ ہو رہے کہ آپ فرشتوں سے ہوتے ہیں یہ والا بات کیا ہے سیکھیں جی نہ تو میں پیپلس پارٹی کا کوئی کا امیدوار ہوں نہ ہی میں کسی اور پلیٹکل پارٹی کا امیدوار ہوں آپ پتہ آج کل آزاد کا سیزن چل رہا ہے تو میں آزاد امیدوار ہوں مگر آزاد امیدواروں کے لیے دو ایم پی اے اس کے پروپوز اور سکر نرد کرنا تو ضرور یہ وہ کسی نے کیا ہے آپ کو پھر آپ کر دیں گے ہمارے لیے کار یہ کر دیں گے سب کر دیں گے ہمارے لیے وہ اتنا تو حق ہے ہمارا کانونی بات کر رہا ہوں کانونی بات کر رہا ہوں ہم نے دیکھ کے اگر آجے کار خبر دے کے جائے گا بڑا صاحب یہ بتائیے گا اگر ہم NPA نہیں ہیں سر آپ کے پاس دو NPA مجود ہیں یا نہیں بھی سر میں اس ملک میں اور آپ کے توسط سے مربانیوں سے امن اے بھی رہوں اس ملکا وفاقی وزیر بھی رہوں سینٹر رہوں اور سینٹر سے ریز RemasqueATOR کر کے باہر آئے ہوں تو اگر تین عوضے کم عمری میں مجھے ایک ہی ٹکٹ میں مل سکتے ہیں تو دو سیکنڈر اور پروپوسر بھی مل سکتے ہیں پریشان نہ ہو کانونی کاروائی پوری کی جائے گی آپ کا سوال ٹوٹلی غلط ہے آپ اس کو چیک کر رہے کیونکہ جو آرڈر ہے اس میں کلیریٹی ہے کہ کوئی سی چیز نہیں ہے آپ آرڈر کوپی بھی لینی جیگا جناب علی آپ سیاسی چکسیت بھی رہے ہیں اب آپ کا چیانچی مستقبل کیا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے اور یہ انتخابات بھی گزر گئے عام انتخابات اس میں آپ نے کیوں حصہ دی لیا اس سسٹم پر اعتبار نہیں تھا یا لانے والوں پر اعتبار نہیں تھا یا کوئی اور مسئلہ تک کیا تھا بتائیں کلیریٹی کیوں نہیں دیکھیں دیکھیں میرا تو اس میں بڑا کلیریٹی ہے الیکشنز کے اوپر ایک تو میری اپنی ذاتی مسروفیات بھی آپ لوگوں پتا ہے دوسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ میں میری کلیریٹی نہیں ہے کہ اس کی جو مدت ہے وہ کتنی ہیں تو اس وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا ہار جی تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن سینٹ کے اندر اگر جو بھی کالیفائی کر جائے گا اس کو وہ ایک آئینی طور کے پر وہ چھوے سال کی اوٹسی ہے اچھا فیصل بھائی یہ بتا دیں کہ آپ نے سابق ہمارے چیف ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی سیاست میں آپ بلکل سر نہیں لے گئے تو ابھی جو موجود حکومت میں بلکل ہوتا سیاسی کوئی کردار ہے یا نہیں کچھ یا ابھی بھی وہ سیاست میں انوالد ہیں سریعہ اسٹیبلش ہے یہاں چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں آپ کون سے چیف کی بات کر رہے ہیں آپ بھی چیف ہیں میں بھی چیف ہوں دیکھیں جی تھرڈ وال کنٹریز میں کسی کا بھی اگر آپ کہیں گے کمپلیٹلی کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تو تھرڈ وال کنٹریز کے اندر بلکہ اب تو فرسٹ وال کنٹریز کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں جب بھی آپ کی ملکی بقا سلامتی اور بورڈلائن کی بات آئے گی سنانچہ لیے جن کا جو کام ہے وہ کریں گے اس طرح تو بہت ساری جگہ ہوگا پر ہم کورٹس کا بھی کام دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی کام ہیں جس کے اندر کورٹس بھی انٹروین کرتے ہیں جس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ انٹروین کرتا کرتا رہے گا دیکھیں آج کی تاریخ میں تو اگر ہم اس سے پوچھیں گے کانونی طور پر اور سیاسی طور پر تو چاند پر حکومت ہونا سکتے ہیں سارے اور ابھی تو ان کے لیے کوئی اور چیز ہے نہیں آگے وقت حال وقت ضرورت پاکستان نے بہت کچھ ہوا ہے تو اس کے ساتھ تو میں کچھ بھی نہیں کہ سکتا لیکن ایز آف ناؤ وہ چاند پر حکومت بنائیں تو زیادہ بہتر ہے سر یہ بتائیے گا آپ نے جو ہے وہ بات کی تھی کہ صدار تو جو ہے وہ آپ کو صدارتی صدارتی آؤس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کو صدر زرداری کی تفصیح مانتے ہیں یا ان کے لیے کوئی پیغام ہے ان اس موجودہ صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں جی میں نے تو جو ان کو سمجھایا تھا ان کو اس کو میری سمجھ آئی نہیں تھی اور آگے بھی جو میں سمجھا رہا ہوں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ان کی مرضی ہے ان کا کت کٹ ایز سیاسی لیڈر بہت بڑا ہے تو میں تو ان تقریب پہنچ سیتا لیکن جو چیزیں میں نے ان کو اس تائم پہ کہیں تھی وہ سن لیتے ہیں کاش تو بہت بہتری ہوئی تھی آج بھی میری ان سے گزاری ہوگی مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں جمہوری رستہ نکالیں بھور سے نکالیں اپنے آپ کو بھی پاکستان کو بھی اداروں کو بھی اور قوم کو بھی اچھا فیصل مہورا صاحب یہ بتائیے گا آپ نے الیکشن سے قبل پریڈکشن کی تھی کہ آپ کو صدر جو ہے وہ زرداری نظر آ رہے ہیں وہ پوری ہو گئی اب یہ بتائیے گا چیرمن سینٹ آپ کو کون بنتا وہ نظر آ رہا ہے کاغل صاحب دوبارہ بن سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت جو ہے وہ KPK میں وزیراعلا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے ان کے جانب سے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کیا وہ اپنی جو ہے وہ مدد KPK میں پوری کر پائیں گے نہیں نہ وہ اپنی مدد پوری کر پائیں گے پریشانیوں کا ٹائم رمضان کے بعد ان کے لئے شروع ہو جائے گا جو بھی نائند میں کے اندر نومنیٹیڈ ہیں کوئی بھی آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہونی چاہیے بھی اور ہو بھی جائے گی اور ہو گی بھی نائند میں کے اندر کسی کو سپیر نہیں کیا جائے گا جہاں تک آپ نے سینٹ شیئرمن کی بات کی ابھی تو فیورٹ ہارس پیپلز پارٹی کے گانڈیڈیٹ ہوں گے جہاں تک آپ نے کاکر صاحب کی بات کی نامنکہ نات میں سے تو کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں ہے جو گیارہ بجے عوض لے سکتا ہے وہی گیارہ بجے جیل بھی جا سکتا ہے یہ تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے تو اس تاریخ کے حساب چلا کریں اچھا یہ بتائیں کہ آپ جیسے کسی پارٹی سے بلانگ بھی نہیں کرتے تو کیا سندھ میں یہ امکان موجود ہے کہ سینٹر کی الیکشن دوران خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے دیکھیں خرید و فروخت تو ہمیشہ پاکستان کے اندر سے ہے جنرل الیکشنز ہوں یا زمنی الیکشنز یہ الیکشنز ہو یہ تو نوم رہا ہے تو آج میں آپ کو اس پہ آکے نیک ایسے تاریخ اندر کے آج پاکستان میں دودھ کی دیرے باندھی ہیں اور آئین اور قانون کے حساب سب چیز چل رہی ہے تو پاکستان کی بدقسمت یہ ہے کہ ہماری ڈیموکرسی شاید اس حد تک اس لیے بھی نہیں پہنچی کہ ہمیں سو سال نہیں ہوئے جن ملکوں کو سو سال کور ہو گئے ہیں ان میں ڈیموکرسی بہتر ہے ہمیں سو سال سے تھوڑا ٹائم بیتر دور ہے ہم تو شاید جو لکونے ہیں وہ ٹائم نہیں ٹھیک ہوں گے اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلس پارٹی کتنی دیر تک مسلم لیگ کے ساتھ رہ گی ایک سال ڈیٹھ سال دیکھیں موجزاتی طور پر اللہ کی مدد آگے تو دو سبا دو سال ہوگی پھر وہ خود میدان میں ہوگی سٹیننگ ویل پہ ہوگی یہ میرا انیلیسز ہے کیونکہ ایک تو یہ حضب حال حضب ضرورت دوستی ہے اس کے اندر پیچھے آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر الیکشن کے آخری دن تک بھی کیا ہوتا رہا اور بیس سال میں جو میاں صاحب نے زہداری صاحب کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد ان کے لئے بڑا مشکل کام ہے کہ وہ بھول جائیں ساری چیزیں تو یہ بے ہائی اور بے شرمی کی سیاست ہم نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے اندر وہی اب چل رہی ہے آگے بھی دیکھتے کب سے چلے گی فیصل وارڈ صاحب یہ بتانے جس پارٹی سے آپ بلاؤں کرتے ہیں میں نے تو مجھے تو پارٹی سے نکالا گیا تھا سچ بات کرنے کے لئے ٹھیک بات کرنے کے لئے خان صاحب کو اس بحور سے بچانے کے لئے مجھے نکالا گیا تھا اور میں اس وقت نکلا تھا جب پاکستان تحریک انصاف آسمان پہ تھی اور خان صاحب اقت کٹ چاند پہ تھا تو میں تو بہت پیک پہ جب تھے تب نکالا گیا جو باقی وقتی بٹے رہے ہیں جو آج اپنی داستانے سنا رہے ہیں کس سے قوانیا کر رہے ہیں عوام کے آگے کہ ہمیں یہ ہو گیا تو ہمیں یہ اس طرح کیا تو ہم مجبور ہو گئے تو بے شرم بے حیاؤں کو اتنی حیاؤں ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے اہل ہونے کے بعد سیٹ پہ ریزائن کیا کسی کا باپ بھی مجھ سے ریزائن نہیں کروا سکتا تھا ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی جڑے بھی کٹ رہے ہیں ان کے خلاف بیاند بھی دیکھے بیٹھے وہ کیونکہ ٹکٹ پی ٹی آئی کا تو میں نے ٹکٹ پی ٹی آئی کو واپس کیا چیئرمن صاحب کا ٹکٹ تھا میں نے واپس کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرے جو اپن انٹ تھے ان کو ہٹایا گیا مجھے بحال کیا گیا پھر میں نے ریزائن کیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اصول کی سیاست جو آج معصوم روتے بچے جو ہیں وہ یہ نہ بتائیں کہ نو مہین میں ان کے ساتھ کیا ہوا تو وہ ہاتھ اٹھا کے آگئے اور وہ چھپے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا ان کو کہے حیاء یہ ہے کہ اگر تم نے خلاف بات کی ہے اور تم مانتے ہو اس کرسی سے بھی ہٹو جو تمہیں پارٹی نہیں دی تھی تو یہ حیاء اور غیرت تو ہے نہیں پی ٹی آئی کے اندر جو سیٹوں میں بیٹھے ہوئے نواز کے لیے آپ نے کہا کہ وہ بوزدار ٹو ثابت ہوں گی وہ تو بڑا اچھا جا رہی ہیں بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں میں نے تو آپ نے سر تھوڑا سا غلط کا میں نے یہ کہا تھا کہ سوبہ سٹار پلس اس میں بزدار ٹو نمبر ایک نمبر دو یہ کہ بہت زبردست فیصلے ہوئے ہیں میں بھی دیکھ رہا تھا کہ نوکریاں چاند سے ملنا شروع ہو گئی ہیں سورا جا گیا تھا تو پھر اگلے دن کے لیے نوکریاں چلی گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ جو تصویریں لگا رہی ہیں والد محترم کی وہ اب آپ کو تین ڈبے اور تھہلی اور اس میں ہی نظر آئیں گے بہت اچھا طریقے کہا رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ ان کی پوپلیٹی بڑھ گئی ہے تو وہ سر اب آپ سے کیمرے سے ہٹ کے میں بھی گزارش کروں گا کہ مجھے بتائیں کہ پہمانہ کیا ہے اگر ان کا گراو بڑھ گیا تو پھر تو میں اسمان پڑھ رہا ہوں گا جب موردہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ایچ کیو میں تمام تر جو ہے وہ ایک منٹ جی ایچ کیو میں تمام تر جو سیاسی قائدین ہے ان کو بلائے گیا تھا بشمول میاں صاحب بھی وہ بھی جی ایچ کیو گئے تھے اور گلگت بلتستان کے اشیوز پر جو ہے وہ انہیں بریفنگ دی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جتنے میں قائدین ہیں ان کو جی ایچ کیو میں جا کر فیصلے کرنے چاہیے یا پارلیمان کے اندر فیصلے کرنے چاہیے میں آپ کو نمبر دیتا ہوں ڈی جی آئیس پی آر کا آپ ان سے رجوع کریں وہ آپ کا فوجی سارے سوال کریں گے میں تو مجاز نہیں رکھتا کہ جواب نہیں سکتا ایک دفعہ نہیں ہے آپ نے ریپورٹ ایک دفعہ کی کوئی تصویر ہی دفعہ بہا رہی ایک سو دفعہ ہو چکی ہے اچھا 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 یہ 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 بتائے زرداری صاحب کا بیٹا بنا ہوں تو ایک دفعہ تو نہیں ملاقات کروں گا یہ بتائے کہ آسیم علی زرداری صاحب آپ کی جو ایک سو ملاقاتیں ہوئے اور آپ نے کہا کہ اسے تو بیٹا نہیں کیا آسیم علی زرداری صاحب نے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی جوائل کرنے کیا فرق کی ہے ہاں یا نہیں روزے میں ہو سچی بتانا ہاں یا نہیں میری ابھی عمر ایسی ہے کہ ابھی اگر میں دو چار اور پانچ دس شادیاں بھی کرنا چاہوں تو اس کے لیے ہاں ہوگی تو اسی طرح جب تک میری عمر ہے جب تک تیزی چل رہی ہے اللہ کی طرف سے ان کی طرف ہو یا کوئی اور پارٹی ہو میں بھی ان کو ویلکم کر سکتا ہوں سیاست کے بھی ایک ہو جائے تو میری عجب بھی کافی ہے اس کے اندر ابھی تو میں نے گھر میں کیا تھا اور کوئی سوال آپ نے جب آپ پیٹے بلدے سنشوں میں اس میں کتاب نے یہ گاہ دے کہ بیرونی ملک سے لوگ یہاں نوگے کر لے میں نے ایک ہلتی کیا صرف سیاست کے اندر وہی میں نے معذر بھی کر لیتی اب میں کہہ رہا ہوں سب بیرونی ملک سیاست دانت میں چلے جائی اچھا ملا یہ چاند کا بار بار آپ ذکر کرتے ہیں چاند میں تو رہنے جسی کوئی چیز ہی نہیں دیکھیں میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی محمیشہ مجھے جاتی تھی میرا بیٹا چاند جیسا لگتا تو مجھے یاد آتی ان کی بار ڈیکیو جی بہت شکریہ